آج ہم جس ٹیم کا پریویو کرنے جا رہے ہیں فور پی ایس ایل سکس اس کا نام ہے ملتان سلطان لاس سیزن ایک بہت امپریسیف سیزن تھا ملتان سلطان کے لیے جو کہ فرس ٹائم ٹاپ آف دی ٹیبل فنش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے لاسٹ یئر پلی آفز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا بٹ انفورچنیٹلی وہ لوگ فانل کے لیے کالیفائی نہیں کر پائے تھے اس سیزن ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ کوشش ضرور کرے گی کہ پچھلے سیزن کی پرفارمنس کو یا تو ریپیٹ کریں یا اس کو امپروف کیا جائے کیونکہ ایک بہت ہی امپریسیف نمبر سے لاسٹ یئر اور کہیں نہ کہیں انہوں نے شاید سب کو سرپرائز ضرور کیا تھا اگر ہم اسٹوریکلی دیکھیں تو ملتان سلطان کا ریکارڈ جو ہے وہ پی ایس ایل میں اگر آپ دیکھنا چاہیں غور سے تو کہیں نہ کہیں وہ شاید ایک ابو پار ان کا ریکارڈ ہے کوئی بہت امپریسیف نہیں ہے بٹ بہت برا بھی نہیں ہے انہوں نے اب تک پی ایس ایل کی ہسٹری میں تھرڈی ٹو میسز کھیلے ہیں ان کو تیرہ میں کامیابی ہوئی ہے سولہ میں نکامی ہوئی ہے اور تین میسز جو ہیں وہ ان کی بارش کے نظر ہو گئے آئی تنگ یہ کسی بھی ٹیم کا پی ایس ایل کی ہسٹری میں سب سے زیادہ میسز ہیں جو کہ بارش کے نظر ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی ون پرسنٹیج جو ہے وہ لگ بگ 45 پرسنٹ کے قریب ہے جو کہ ڈیسنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ ان کے اوورال نمبرز دیکھیں ان ٹرمز آف بیٹنگ تو ان کے جو ہائیس سکورر رہے ہیں وہ شوے ملک رہے ہیں with 490 رنز ان کی طرف سے آج تک جو ہائیس سکور بنایا ہے وہ رائیلی روسو جو کہ لیفٹ انڈیڈ بیٹسمن ہیں ساؤت آفریکن ہیں وہ ان کے کرنٹ اسکورڈ کا حصہ بھی ہیں انہوں نے بنایا ہے انہوں نے سینچری بنائی تھی اگینجت کوئیٹا گلیڈیٹرز لاسٹ ایر وائل پلائنگ ان ملتان ایک بہت ہی شاندار انکس تھی ان کی ان کے علاوہ جو ان کی طرف سے بیس سٹرائک ریٹ رہی ہے وہ جیمز ونس کی رہی ہے جو کہ 152.56 ہے اگین ایک امپریسیف نمبر ہے جو سب سے زیادہ چھکے مارے ہیں ملتان سلطان کی طرف سے وہ مارے ہیں شوئے ملک نے جس کی تعداد انیس ہے سب سے زیادہ چھکے جو مارے ہیں جیمز ونس نے مارے ہیں جس کی تعداد باون ہے اگر ہم چھکو اور چھکو کی بات کریں تو ملتان سلطانز نے اب تک پی ایس ایل میں جو ہیں وہ ڈیڑھ سو سے زیادہ چھکے مار چکے ہیں جبکہ تین سو ستر سے زیادہ ان کے چھکو کی تعداد ہے اگر آپ بالنگ کی بات کریں ملتان سلطانز کی تو ان کے جو بیس پرفارمر رہے ہیں جب سے وہ کھیلنے آئے ہیں تو وہ رہے ہیں ان کے سٹار لیگ سپنر عمران طاہر ان کی سب سے زیادہ وکٹے ہیں جس کی تعداد چوبیس ہے فاز بولر عمر گل نے ان کی طرف سے سب سے زیادہ اچھی پرفارمنس دی تھی ان ٹرمز آف بولنگ جب انہوں نے چھے وکٹے لی تھی کوئی چوبیس رنس دے کر اور وہ واحد موقع تھا جب کسی بھی ملتان سلطانز کے بولر نے پانچ سے زیادہ وکٹے لی تھی انہا پی ایس ایل میچ اس کے علاوہ اگر آپ بیسٹ اکانومی ریٹ ہی بات کریں تو جو ٹال لیفٹ آم فاز بولر ہیں محمد رفان وہ وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں جن کی جو اکانومی ریٹ ہے وہ سکس پوائنٹ نائن زیرو ہے جو کہ کافی امپریسف ہے ان ٹرمز آف ٹی ٹوینٹی کانومی ریٹ ملتان سلطانز نے اب تک پی ایس ایل میں صرف ایک دفعہ دوستو یا دوستو سے زیادہ رنز سکور کیے ہیں اور وہ واحد موقع آیا تھا جب انہوں نے دوستو رنز بنایا تھے گینس لاہور کلندرز ان شارجہ ان ٹوینٹی نائنٹین اگر اس کے علاوہ آپ دیکھئے تو ان کا ہائیس چیز بہت سپرائزنگلی لو ہے انہوں نے کبھی بھی آج تک پی ایس ایل کی ہسٹری میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ کا اسکور چیز نہیں کیا ہے ان کا ہائیس سکور جو ہے جو انہوں کا ہائیس سکسسفل چیز ہے وہ ہنڈرین ففٹی ٹو وہ تری ہے جو کہ اگینس پشاور ظلمی تھا ان ٹوینٹی ایٹین اور یہ انہوں نے اچیف کیا تھا ہندو بائی اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ملتان سلطانز کے اگینسٹ کیسی پرفارمنسز رہی ہے ٹیمز کی تو اگر آپ اس میں دیکھئے تو کسی بھی ٹیم کا جو ہائیس سکور ہے اگینس سلطانز وہ ہے ٹو ہنڈرین فور فور جو کہ لہور کلندرز کا ہے اسی میشیں بنایا گیا تھا جب ملتان سلطانز نے عام دوستو رنز بنایا تھے ان کے خلاف تو وہ ان کا سب سے زیادہ ہائیس سکور ہے سلطانز سے خلاف اور یہی سب سے زیادہ ہائیس سکسسفل چیز بھی ہے ملتان سلطان سے خلاف اور یہی وہ واحد موقع تھا جب کسی بھی ٹیم نے اس ٹیم کے خلاف جو ہیں وہ دوستو یا دوستو سے زیادہ رنز سکور کیا تھے ان ٹرمز اف موسٹ رنز تو وہاں پر جو ہیں وہ لہور کلندرز کے جو اوپننگ بیٹسمن ہیں فخر زمان وہ لیڈ کر رہے ہیں یہ چارٹ ویڈ 303 رنز اور وہ واحد بیٹسمن ہیں جنہوں نے ملتان سلطان سے خلاف اب تک تین سو سے زیادہ رنز سکور کیے ہیں ملتان سلطان سے خلاف جو سب سے زیادہ ہائیس سکور ہے کسی بھی بیٹسمن کا ان دو پی ایسل ہسٹری وہز 113 جو کہ سکور کیا تھا کرس لنڈ نے وائل پلینگ فر لاہور کلندرز ان دو پی ایسل ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور یہ وہ میچ تھا جب کہ کرونا وائلس نے پوری دنیا کو لے پیٹ میں لے لیا تھا اور یہ میچ جو تھا وہ خالی سٹینڈز کے مطلب حسار میں کھیلا گیا تھا ان ٹرمز اف وکٹس اگر آپ دیکھیں تو لاہور کلندرز کے جو فاس بولر ہیں شاہین شاہفری دی وہ چارٹس کو لیڈ کر رہے ہیں اگینس ملتان سلطان انہوں نے بارہ وکٹے لی ہیں اور وہ واحد بولا ہے جنہوں نے دس یا دس سے زیادہ وکٹے لی ہیں اس فرنجائے سے خلاف انہی کی بیسٹ بولنگ پرفارمنس بھی ہے جب انہوں نے پانچ وکٹے لی تھی صرف چار رنز دے کر اگینسٹ ملتان سلطانز ان ٹوئنٹی ایٹین اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ملتان سلطانز یہ کرنٹ اسکوارڈ کی یہ میرے حساب سے پورے پی ایسل کی جو اس وقت ساری ٹیمز ہیں چھے کی چھے ان میں سب سے زیادہ ایکسپیننس سکوارڈ ہے اس سکوارڈ کی جو ٹوٹل نمبر آف میچز ہیں ٹی ٹوئنٹی میچز ان کی تعداد جو ہے وہ دو ہزار پانچ سو سے زیادہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے مطلب یہ نمبر آپ کبھی بھی ڈسرگارڈ نہیں کر سکتے اس میں شاہد آفریدی ہیں جنہوں نے تین سو سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہوئے ہیں عمران طاہر ہے جنہوں نے تین سو سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہوئے ہیں جیمز ونس ہیں کرس لن ہیں یہ سارے سیزن کیمپینرز ہیں ان ٹرمز آف ٹی ٹوئنٹی کرکٹ تو یہاں پر ایکسپیڈنس کی بلکل بھی کمی نہیں ہے جو سب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں ٹی ٹوئنٹیز میں وہ ان کی طرف سے وہ کھیلے ہیں سوہیل تنویر نے جس کی تعداد جو ہے وہ تین سو ترہپن ہے جو سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں وہ جیمز ونس نے بنائے ہیں جس کی تعداد چھہ ہزار تین سو ستر ہے جبکہ عمران طاہر جہنگ کی سب سے زیادہ وکٹس ہیں جس کی تعداد تین سو بیاسی ہے جبکہ سب سے بیسٹ بیٹنگ سٹرائک ریٹ جو ہے وہ شاہید خان آفریدی کی ہے اس پورے سکوارڈ میں جو کہ ہنڈرڈین ففٹی فور پوائنٹ فائف تھری کی ہے اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ملتان سلطانس کا کیسا ریکارڈ رہا ہے اگینس آل دی فرنچائزز ان دی پی ایس ایل ہسٹری تو اگر آپ نمبرز پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کا سب سے برا ریکارڈ ہے اگینس کراچی کنگز جہاں پر وہ صرف ایک میچ جیت چکے ہیں جو پانچ کمپلیٹ ہونے والے میچز تھے بکرز دو دوبارش کی نظر ہو گئے تھے جبکہ ان کا سب سے اچھا ریکارڈ اگینس پشاور ظلمی جہاں پر وہ چھے میں سے چار دفعہ جیتے ہیں ان کا جو پہلا میچ ہے وہ اگینس اسلامباد یونائٹڈ ہے جبکہ ان کا لاس میچ جو ہے وہ لاہور کلندرز کے خلاف ہے تو اسلامباد یونائٹڈ کے خلاف ان کا ریکارڈ کافی ڈیسنٹ ہے جس میں وہ چھے میچز کھیل کر تین جیچ چکے ہیں جبکہ لاہور کلندر سے خلاف ان کا ریکارڈ کافی ڈیسنٹ ہی آپ کہیں گے کیونکہ وہ سات میچز میں سے تین جیتے ہیں جبکہ چار دفعہ ہارے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ کوشش ضرور کرے گی کہ اس سال وہ اپنا پی ایس ایل میں جس ٹیم بھی خلاف ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس ٹیم میں خلاف وہ بہتر پرفارم کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اور جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بایدھر لک آف اٹ سکوارڈ کافی ڈیسنٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سکوارڈ بہت زیادہ ڈیپرینڈنٹ ہے on the conditions at their disposal because وہ جو ہے وہ ایک پروپلم رہے گی ان کے لیے ان کے سکوارڈ جو ہے بہت ہی ایجر سکوارڈ ہے یہ ٹورنمنٹ ایک بہت ہی سکویسڈ ٹورنمنٹ ہے چھوٹے ٹائم میں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس فرنچائز کے لیے ضرور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ فٹیگڈ ہو سکتے ہیں پلیئرز جو ہیں وہ تھک سکتے ہیں کیونکہ سارے پلیئرز کی ایج بہت زیادہ ہے عمران طاہر جو ہیں وہ بھی اب mid thirties میں آ چکے ہیں شاید آفری جو ہیں وہ تب late thirties میں ہیں اب forties میں آ گئے ہیں محمد رفان ہو گئے سحیل تنویر ہو گئے یہ ایک بہت ہی ایکسپیرینس سکوارڈ ہے ایک بہت ہی ویٹرنز کا سکوارڈ ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو ضرور پرابلم ہو سکتی ہے خاص طور پر ان مائچز میں جو کہ کراچی میں کھیلے جائیں گے جہاں پر پچز جو ہیں وہ فاس بولنگ کو سوٹ کرے گی تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کے پاس فاس بولنگ میں ایسا دمخم ہے کہ یہ جو ہیں یہ لوگ ڈیفرنٹ اپوزیشنز کو تنگ کر سکیں بٹ اگر یہ لاہور کے لیک تک جاتے ہیں اور یہ ٹورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس وقت تک لائیف تو ضرور یہ کہیں نہ کہیں لاہور کی کنڈیشنز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کیا پتہ وہاں سے آگے جا کر جو ہے یہ لوگ ٹورنمنٹ جیتنے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں